مردے اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں اور شگر کے مریض جہاں تک میدے کی تضابیت کا تعلق ہے اس سے ریلیٹڈ جو بیماری ہے اس کو ہم اسیڈ پیپٹک ڈیزیز یا گیسٹرویسوفیجیل رفلکس ڈیزیز کہتے ہیں اس کی بڑی وجوہات میں درد کی گولیاں سٹیروائٹ کا استعمال اس کے علاوہ سموکنگ اور ایسی جگہوں سے کھانا کھانا جہاں افثانے صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میدے میں ایک جراسیم جس کو ہم ہیلیکو بیکٹر پائلورائی کہتے ہیں یہ میدے میں داخل ہو جاتا ہے وہاں پہ میدے کی تضابیت اور السر کا باعث بنتا ہے جہاں تک السر جو عام ٹرم جو میدے کے السر کی یوز کی جاتی ہے دو طرح کا السر ہوتا ہے ایک میدے کا السر ہوتا ہے اور دوسرا ڈیوڈینل السر جو میدے کا السر ہوتا ہے جیسے ہی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں اس سے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے یا برننگ سنسیشن شروع ہو جاتی ہے اور دو طرح جو دو طرح کا السر ہے وہ کھانے پینے سے اس کی شدت یا درد کم ہو جاتی ہے اس طرح دیکھا گیا کہ وہ لوگ جن کا بلڈ گروپ او پاسٹر ہے ان میں بھی میدے کے امراض ہونے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہاں تک اس کے بچاؤں کا تعلق ہے تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ مرچم سالہ گیس والی بوتل تلیوی اشیاء جیسے اسمو سرپ کوڑے اور تکے کباب اور جنک فورڈز کام لے اس کے علاوہ کاربونیٹر ڈرنک کا استعمال جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں بہت کامن ہے اور وہ بھی دو ایسا چڑیٹلی تو وہ السر کا باعث نہیں بنتا بٹ وانس دے ریزہ السر تو اس کی شدت میں اضافے کا باعث بنتا ہے لہٰذا ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ کولا ڈرنک کو بھی اوائیڈ کریں اس کے علاوہ درد کی دوائی صرف ایسی صورتحال میں لیں جب وہ انتہائی ضروری ہو اور بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی دوائی نہ لیں سیمیلرلی جو گیسٹر ایسوفیجر رفلکس ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو along with medication ہم کئی دفعہ جنرل میرز میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہیڈ اینڈ تھوڑا سا ریزٹ کر دیتے ہیں اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ گریویٹی کے ایفیکٹ سے تضاب نیچے کو جاتا ہے جس سے ان کی شدت یا خانسی کی علامت یا ان کی رفلکس کی علامات کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں ہیپٹیٹس بیسیکلی جگر کی سوزش ہے اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک کیوٹ اور دوسرا کرون ہے ایک کیوٹ یا انفیکشیس ہیپٹیٹس جو ہے وہ ہیپٹیٹس اے اور ای کی وجہ سے ہوتا ہے یہ دونوں جو وائرس ہیں اے اور ای یوشلی یہ کھانے پینے کی چیزوں سے ٹرانس میٹ ہوتے ہیں جس میں اورو فیکل روٹ ہے کہ اگر ہمارا پانی صاف نہ ہو یا ہماری خوراک صاف نہ ہو تو ان کی وجہ سے تو عام زبان میں آپ اس کو پیلائی ارکان بھی کہہ لیتے ہیں یوشلی یہ دو سے تین ہفتے تک اس کی شدت رہتی ہے اور سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے ہم نے اس صورتحال میں مریض کو میکسیمم ریس دینی ہوتی ہے لٹ اف لیکوٹ دینے ہوتے ہیں اور اس کو اس کا جو جگر ہے اس کو ہم نے ریس دینی ہے ایسی صورتحال میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مریض جو ہے کوئی بھی ایسی چیز نہ لے جس سے اس کے جگر کی شدت بڑھ سکے یوشلی کئی دفعہ یہ بیماری جو ہے سویر ہو سکتی سپیشلی دوز پیشنٹ وہ امیون کمپرومائسٹ یا وہ لوگ جیسے پریگنٹ فیمیلز ہیں ان میں ہیپٹیٹس ای کئی دفعہ شدت اختیار کر سکتا ہے اگر ایسی صورتحال ہو تو فوراں مستنیت آپٹر سے مشورہ کرنا چاہیے جہاں تک کرونک یا دائمی ہیپٹیٹس کا تعلق ہے یہ دو طرح کا اگین اس میں ہیپٹیٹس بی اور ہیپٹیٹس سی ہمارے ہیپٹیٹس سی جو ہے تقریباً ڈیفرنٹ ایریاز میں اس کی ڈیفرنٹ پرسنٹیج ہے یوشلی فور پوائنٹ فائد سے لے کر سیون پرسنٹ تک ویری کرتی ہے مختلف علاقوں میں جو ہیپٹیٹس سی ہے اس میں اگر سو بندوں کو ہو تو اس میں تقریباً پندرہ سے بیس پرسنٹ کو کیوٹ بیماری ہوتی ہے جبکہ ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو یہ کرونک یادہ نہیں اور یہ وہ ایٹی فائی پرسنٹ لوگ ہیں جن کے ہم مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں ایٹی ایچ سی وی ہے یا پی سی آرہا ہے یا جینو ٹائپ ہے اور ان کو دوائی کی ضرورت اب پہلے ہم اس کے لیے انٹرفرون انجیکشن دیتے تھے اب ہمارے پاس بہت اچھی عدویات ہیں جو تین سے چھے ماہ یا کئی دفعہ ایون اس سے کم مدد کے لیے دیتے ہیں اور یہ مرز مور اور لیس مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ اور ایون ہنڈر پرسنٹ اپکیوریبل ہے ہپیٹیٹس بی اور سی جو ہے بیسیکلی بلڈ اینڈ بلڈ پروڈیکٹ سے ٹرانس میٹ ہوتے ہیں اب زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بلڈ لگواتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو ان میں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے اور یہ میری اپنے ڈاکٹر حضرات سے بھی التماس ہے کہ بلڈ صرف ایسی صورتحال میں لگائیں جب انتہائی ضرورت ہو اس کے علاوہ بلڈ جو ہے پروپرلی سکرین شدہ ہو دیکھا یہ گیا ہے کہ بیفور نائنٹی نائن جو بلڈ سکرین شدہ نہیں تھا اور جو ہپیٹیٹس سی ہے اس کو اگر آج کسی کو انفیکشن ہوتی ہے تو کئی دفعہ بیماری ہونے میں دس سے پچیس سال لگ سکتے ہیں اس وقت جو بلک ہم پیشنٹ کی دیکھ رہے ہیں یہ وہ والی بلک ہے جن کو بغیر سکریننگ کے بلڈ لگا تھا اسی طرح آئی وی ڈراغ ابیوزرز یا وہ لوگ جو کہ انسیف پریکٹسز کے ساتھ لنکٹ ہے یعنی سیکسول ورکر جو ہیں جیسے ہجڑاز ہیں ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ہپیٹیٹس بی اور سی جو ہے زیادہ پایا جاتا ہے سو وہ ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے جہاں تک سی کا تعلق ہے ایف ساموانیز لیمیٹڈ ٹو ہیز اور ہر ہسمنڈ اور وائف چانسز آر مینیمم بٹ ایف دی ایف ملٹیپل سیکسول پارٹنر سو لائف جو ہپیٹیٹس سی کے چانسز پھر زیادہ ہو سکتے ہیں جو سی ہے بی ہے سوری جو ہپیٹیٹس بی ہے اس میں سیکس کی وجہ سے ٹرانسمیشن کے چانسز سی کی نسبت کہیں زیادہ ہے پھر ایک اور وجہ ہے ورٹیکل ٹرانسمیشن ورٹیکل ٹرانسمیشن کیا ہے کہ پرینٹ فیمل سے اس کے بچے میں بھی یہ وائرس ٹرانسمیٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو گلی محلوں میں بیٹھے جو کہ کو ایکس ہیں یا ڈینٹسٹ ہیں جو کہ پرپرلی سٹرلائزڈ انسٹرومنٹ نے یوز کرتے ہیں وہ بھی دونوں وائرس جو بی اور سی کی ٹرانسمیشن کا باعث بان رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے باربر شاپس نائی وہ ایک تو کینچی جو ہے اس کو پرپرلی ساف نہیں کرتے اس کے علاوہ استعمال شدہ کینچی بار بار وہی کر رہے ہیں اور اس کو پرپرلی جب صفائی نہیں کی جاتی یا بلیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے نائی بلیڈ کا جیسے کہ میں ڈاکٹر ہسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا میرے پاس کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ درو مرہم مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں